موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الہم الدین اما بعد ناظرین کرام سخی بخاری سے منتخب احادیث کے درس میں ایک بار پھر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے سابقہ درس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی جس میں صحابی رسول فرماتے ہیں رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدی حتی تکونا حذب من کی بی وکان یفعل ذالک حین یکبرو للرکوع ویفعل ذالک اذا رفع رأسہ من الرکوع ویقول سمی اللہ لمن حمدہ ولا یفعل ذالک فی السجود صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلاة میں نماز میں کھڑے ہوتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کی دونوں ہاتھ کندے کے بالمقابل ہو جایا کرتے تھے اور ایسا ہی آپ اس وقت کرتے تھے جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے اور ایسا ہی آپ اس وقت کرتے تھے جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تھے اور سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تھے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں اس طرح سے نہیں کیا کرتے تھے اس حدیث میں صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاة کے آغاز کا طریقہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة کا آغاز کس طرح کیا کرتے تھے صلاة کا آغاز تکبیرِ تحریمہ سے ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کر کے ہوتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کی روشنی میں آپ حضرات کو بتایا گیا ہے تکبیرِ تحریمہ کہنے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل اور کیا کرتے تھے جسے رفع علیہ دین کہا جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة کا آغاز کرتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے اور اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کتنی بلندی تک لے جاتے تھے اس کا تدکرہ بھی صحابی رسول نے یہاں پر کر دیا ہے اور فرمایا حتی تکونا حضو من کی بے یہاں تک کی آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے من کے بین اور آپ کے کندوں کے بالمقابل ہو جایا کرتے تھے اتنی اوچائی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ شحمت ادنے اپنے کانوں کی لو تک دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے تو دونوں عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ہم اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھائیں کہ وہ کندے تک جائیں یا اتنا اٹھائیں کہ وہ ہمارے کانوں کی لو تک جائیں دونوں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس طرح سے ہم اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کریں گے کہ اللہ اکبر کہیں گے تکبیر تحریمہ کہیں گے اس کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے جسے رفع الیدین کہا جاتا ہے صحابی رسول نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے صلات کے آغاز میں رفع الیدین کیا کر دے تھے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کر دے تھے اسی طرح سے نماز میں کچھ اور بھی مقامات ہیں جن مقامات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کر دے تھے انہی مقامات میں سے دو مقامات کا اور تذکرہ کیا ہے فرمایا وَكَانَ يَفْعَلُوا ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُوا لِلْرُكُو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کر دے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندے کی بالمقابل تک اٹھایا کر دے تھے جب کیاب رکو میں جانے کے لئے اللہ اکبر کہتے تھے ایک اور مقام بتایا اس کے بعد کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے اپنا سر اٹھا دے تھے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تھے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کر دے تھے تو صحابی رسول نے اس حدیث کے اندر تین مقامات کا تذکرہ کیا ہے جن تین مقامات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہنے کے ساتھ یا سمی اللہ لمن حمدہ کہنے کے ساتھ آپ اٹھایا کر دے تھے ایک بات کی وضاحت صحابی رسول نے یہاں پر اور کی ہے انہوں نے بتایا البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے سجدے میں جانا ہوا تو آپ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے سجدے سے اٹھنا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے تو صحابی رسول نے یہاں وضاحت کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مقامات پر رفع الیدین کر دے تھے لیکن کون سے مقامات ایسے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ لیدین نہیں کیا گرتے تھے اسی طرح دوسرے صحابی رسول علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان رفعہ لیدین نہیں کیا گرتے تھے اسی طرح سے اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے 737 نمبر کے اطاعت ایک اور حدیث ذکر کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی رسول مالک ابن الحوائرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے شاگرد فرماتے ہیں ابو قلابہ انہو رآ مالک ابن الحوائرث اذا صلی کبرا ورفعہ یدی و اذا اراد ان یرکعہ رفعہ یدی و اذا رفعہ راسہو من الرکوع رفعہ یدی و حدثہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنعہا کذا ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن حوائرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے اور تکبیر تحریمہ کہتے ورفعہ یدی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے آگے فرما و اذا اراد ان یرکعہ رفعہ یدی اور جب رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے و اذا رفعہ راسہو من الرکوع اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے رفعہ یدی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنعہا کذا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نمازوں میں اسی طرح کیا کرتے تھے تو پہلی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفعہ دین کیا کرتے تھے دوسرے صحابی مالک بن حویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہ صرف یہ کی بتایا بلکہ وہ اسی طرح سے کیا کرتے تھے کہ جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو رفعہ یدین کیا کرتے تھے اور انہوں نے بتایا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ان دونوں روایتوں کے اندر موجود ہیں رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے ان دونوں مقامات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ یدین کیا کرتے تھے اور بعد میں صحابہ کرام بھی رفعہ یدین کیا کرتے تھے جیسا کہ صحابی رسول مالک بن حویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو قلابہ کہتے ہیں کیوں نے ان کو دیکھا کہ وہ ان مقامات میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے ایک اور مقام کا تذکرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ربایت کے اندر موجود ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر سات سو انتالیس کے تحت ذکر کیا ہے انا فے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کانا اذا دخلا فی الصلاة کبرا ورفعا یدین و اذا رکعا رفعا یدین و اذا قال سمی اللہ لمن حمد رفعا یدین و اذا قام من الرکعتین رفعا یدین و رفع ذالک ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معروف شاگرد نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے رفعا یدین کیا کرتے تھے و اذا رکعا رفعا یدے اور جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع کرتے تھے تو بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اور جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رکو سے اڑتے تھے سمی اللہ علمان حمدہ کہتے تھے اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اور جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دو رکعات مکمل کرنے کے بعد تیسری رکعات کے لئے اڑتے تھے تو بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات نقل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ایسا خود نہیں کر رہا ہوں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کیا گرتے تھے اس سے پہلے حدیث میں اس طرح کا عمل نقل کیا گیا تھا صحابہ رسول مالک بن حویرت رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے اندر یہی عمل نقل کیا گیا ہے دوسرے صحابہ رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب نماز پڑھتے تھے تو جب نماز کا آغاز کرتے تو اللہ اکبر کے ساتھ رفول دین کیا گرتے تھے اس کے علاوہ تین مقامات اور ہیں جہاں صحابہ کرام رفول دین کیا گرتے تھے رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے اور دو رکعات مکمل کرنے کے بعد جب تیسری رکعات کے لئے کھڑے ہوں اس وقت بھی رفول دین کیا گرتے تھے اور ان صحابہ کرام نے بتایا ہم اس لئے کرتے ہیں ایسا کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس طرح سے ہم اپنی صلات کا آغاز کریں گے کہ تکبیرِ تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہوں گے اور تکبیرِ تحریمہ کہنے کے ساتھ ساتھ رفول دین کریں گے اب اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے اس کے لئے اب امام مخاری رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے اور باب قائم کیا ہے جب نماز کے لئے ہم کھڑے ہوں گے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں گے اور اس تعلق سے صحابی رسول سحل ابن سعید السعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ انسال ابن سعید انقال سال ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ کان الناس یعمرون لوگوں کو حکم ہوتا تھا ایدع الرجل یدہ الیمنہ کہ کوئی بھی شخص جب وہ نماز پڑھے تو اپنے دائیں ہاتھ کو رکھے علی زرائح الیسرہ اپنے بائیں ہاتھ پر بائیں بازو پر فی الصلاة جبکہ وہ نماز میں ہو ابو حازم جو سحل ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں جو صحابی رسول نے کہا ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا تو حکم دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ حکم دینے کی نسبت صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے مجھے یہی بات معلوم کہ ان کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہوتا تھا جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوں تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ لیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے تکبیرِ تحریمہ کہہ کے رفع الیدین کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کریں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باد لیں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر بادیں گے اور اپنے ہاتھوں کو سیدھا نہیں چھوڑ دیں گے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کیوں نماز پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا صحیح نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو اس صورت میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے آدمی کھڑا ہو اور اس طرح سے آدمی کو نماز کے اندر کھڑا ہونا چاہیے تو اس طرح سے نماز میں یہ داخل ہونے کا طریقہ ہے جو امام بخالی رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں تو ہمیں نماز میں کس طرح سے کھڑا ہونا ہوگا اس تعلق سے خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے کچھ لوگ نمازوں میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اوپر رکھ کر کے دیکھتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات لوگوں کو بہت سخت معلوم ہوئی انہیں لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سخت وعید ہمیں سنا رہے ہیں اور ایک بہت بڑے گناہ پر ہمیں متنبہ کر رہے ہیں اس کے بات فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَالِكْ یا تو لوگ اس عمل سے باز آ جائیں گے اَوْ لَتُخْتَفَنَّ عَبْصَارُهُمْ یا اگر باز نہیں آئے تو ان کی نگاہیں چھین لی جائیں گی ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز میں اپنا رخ آسمان کی طرف نہیں کریں گے یہ سوچ کر کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہماری توجہ ہو اور ادھر رخ کریں ایسا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ جب نماز میں آدمی کڑا ہو تو سامنے اس کی نگاہ ہونا چاہیے آدمی کی نگاہ آسمان کی طرف نہیں اٹھنا چاہیے اسی طرح سے جب ہم نماز میں کڑے ہوں تو ہماری توجہ دائیں بائیں ادھر ادھر دیگر چیزوں کو دیکھنا اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے اس تعلق سے امام مخاری رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ قالت سعالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی السلام فقال احسن یختلص الشیطان من صلات العبد عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا صلاة میں التفات کے بارے میں کسی اور طرف متوجہ ہو جانے کے بارے میں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا اختلاس نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے سے آدمی کی نماز کا کچھ حصہ چھین لیا جاتا ہے اچک لیا جاتا ہے اور اچکنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ شیطان ہوتا ہے جو اللہ کے بندے کی صلاح سے اس کا کچھ حصہ اچک لیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہماری توجہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے دائیں طرف نہ دیکھیں بائیں طرف نہ دیکھیں اور اس سے پہلے حدیث میں آیا کہ آسمان کی طرف اوپر کی طرف ہماری نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے بلکہ ہماری نگاہ سیدھے ہونی چاہیے سامنے کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے کسی اور چیز میں ہمیں مشغول نہیں ہونا چاہیے مسجد کے اندر کوئی چیز ہے آدمی اس کو دیکھنے مشغول ہو جائے کسی اور کے بارے میں آدمی غور و فکر کرنا شروع کر دے اگر انسان اپنی نماز کے اندر اپنی توجہ کسی اور طرف لے جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو جتنا ثواب نماز کا ملنا چاہیے اتنا ثواب نماز کا نہیں ملے گا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اگر صلاحات کے اندر ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے تو یہ شیطان گویا کی متوجہ کر کے ان چیزوں کا احساس دلا کے ادھر ادھر انسان کی نگاہ کو بھٹکا کر کے جتنی دیر تک آدمی کے توجہ کسی اور طرف جاتی ہے اتنا حصہ شیطان ایک نمازی کی نماز سے اچھک لیتا ہے اور اتنے حصے کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب نمازی کو نہیں ملے گا لہذا جب ہم صلاحات کے لئے کھڑے ہوں تکبیرِ تحریمہ کہہ کے کھڑے ہوئے رفو الیدین کہہ کے کھڑے ہوئے ہم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لیا اتمنان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ادھر ادھر اپنی توجہ نہیں کرنا ہے آسمان کی طرف رخ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہماری توجہ ادھر ادھر ہوئی تو اس کے بعد یہ ہماری صلاحات میں خلل ہوگا ہماری صلاحات کا جو ثواب ملنا ہے وہ ثواب ہمیں نہیں مل پائے گا لہذا نماز میں ہمیں ان ساری چیدوں کا خاص طور سے خیال کرنا چاہیے اب صلاحات کے لئے ہم کھڑے ہوگئے اتمنان کے ساتھ کھڑے ہوگئے اب اس کے بعد ہمیں اور کون سی چیدیں کرنا ہے اس کے بعد اس تعلق سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف حدیث پیش کر کے اور صلاحات کا مکمل طور پر طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بیان فرمایا ہے سب سے پہلی حدیث یہاں پر عمدہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاح لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب جب ہم صلاح کے لئے کھڑے ہوں تو صلاح میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں حالت قیام میں ان میں ایک اہم چیز سور فاتحہ پڑھنا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاح لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب جو شخص نماز میں سور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کر کے اور اس پر باب قائم کیا ہے عجوب القراءة للعمام والمعموم قراءات کرنا نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ واجب ہے امام کے لئے بھی اور مقتدی کے لئے بھی فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا تمام نمازوں کے اندر فِي الْحَذَرِ وَالْسَفَرِ چاہے ہم سفر میں ہوں وہاں پر بھی حذر میں ہوں وہاں پر بھی وَمَا يُجْحَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتْ ان نمازوں کے اندر بھی جن میں قرآن جہری ہوتی ہے ان نمازوں کے اندر بھی جن میں قرآن جہری نہیں ہوتی ہے سرری ہوا کرتی ہے تمام نمازوں کے اندر سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے استلال امام مخاری رحمہ اللہ نے عبا عدہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے کیا ہے اس میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا صَلَاتَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جو شخص بھی لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ جو شخص بھی سور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے لہذا اگر کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو اور نماز کے اندر سور فاتحہ نہ پڑھے اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسری صورت پڑھ دے تو پھر ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے یہ سور فاتحہ پڑھنا ہر شخص کے لئے عام ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا چاہے وہ امام ہے اس کے لئے بھی ہے اور جو ان کے پیچھے مقتدی ہیں ان کے لئے بھی ہے سبھی لوگوں کے لئے جیسا کہ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نہ پڑھے سور فاتحہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے لہذا ہمیں نماز کے اندر قرآن مجید کی اس اہم صورت کے پڑھنے کا خاص طور سے احتمام کرنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سور فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے سور فاتحہ جب امام پڑھتا ہے اور جہری صلات ہوتی ہے باعواز بلند امام سور فاتحہ پڑھتا ہے تو سور فاتحہ مکمل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنے کی تلقین کی ہے اس تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے مستقل باب قائم کیا ہے اور اس میں حدیث ذکر کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامینو فانہو من بافق تأمینو تأمین الملائک غفر لہو ما تقدم من ذنبی قال امن الشہاب وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا امن الامام فامینو جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہیں فانہو من بافق تأمینو تأمین الملائکہ جس کی بھی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو جائے غفر لہو ما تقدم من ذنبی اس کے سابقہ تمام گناہ ماف ہو جائے کرتے ہیں ابن شاہب زوری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہاں کرتے تھے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین کی کہ جب آپ کسی امام کے پیچھے ہوں امام نے سور فاتحہ پڑھی اور سور فاتحہ کے بعد امام نے آمین کہی تو آپ کو بھی پیچھے آمین کہنا چاہیے آمین کہنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم آمین کہتے ہیں اور ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی یعنی امام جب آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آسمانوں میں آمین کہتے ہیں اگر ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اللہ اس عمل کے نتیجے میں ہمارے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیا گرتا ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث امام مخاری رحمہ اللہ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نوحی کے ذکر کی ہے سات سو بیاسی نمبر کی حدیث ہے فرماتے ہیں ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الامام غیر المغضوب علیہم وللضالین فقول آمین فإنہو من مافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نوح فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم وللضالین کہے تو آپ لوگ آمین کہا کریں فإنہو من مافق قوله قول الملائکہ جس کا بھی قول ملائکہ کے قول کے موافق ہو جائے اس کے سابقہ تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں تو جب امام غیر المغضوب علیہم وللضالین کہہ لے فارغ ہو جائے اس کے بعد امام بھی آمین کہتا ہے تو آپ آمین کہیں اور آمین کہنے کی یہ فضیلت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ذکر کیا ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی اور ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے مختدی حضرات تھے انہوں نے بھی آمین کہی حَتَّ اِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجْتًا یہاں تک کی مسجد کے اندر ایک گونج پیدا ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ اکرام آپ کی تعلیم کے مطابق آمین کہا کرتے تھے بعد کے ادوار میں بھی صحابہ اکرام چاہے وہ امام ہوں چاہے مختدی ہوں نماز میں غیر المغضوب علیہم وللضالین پر آمین کہا کرتے تھے لہذا یہ ایک اہم سنت ہے جس سنت کے ہمیں پیر بھی کرنا چاہیے جب امام کہے غیر المغضوب علیہم وللضالین امام بھی آمین کہے اسی طرح سے مختدی حضرات ہیں وہ بھی آمین کہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی نماز کو اور نماز کے تمام عمال کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ